یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ حاج عمرہ روزے اتقاف کر کے تبدیلی کیوں نہیں آتی عبادت مکمل ہونے کے بعد ویسے کے ویسے ہی دوبارہ ہو جاتے ہیں وضاحت فرما دیں حاج کوئی کرتا ہی نہیں اور عمرہ بھی نہیں کرتا روزے بھی کوئی نہیں رکھتا اتقاف بھی کوئی نہیں کرتا نماز بھی کوئی نہیں پڑتا تو پھر تبدیلی کیسے آئے آپ نے سمجھ لیا ظاہری چند کاموں کی رسومات کی ادائیگی ہو جائے تو وہ حاج ہو جاتا ہے تو آپ کو کس نے کہا اس طرح کا حاج کرنے سے تبدیلی آ جاتی ہے یہ تو بالکل صحیح ہوا اس نے جیسا حاج کیا تھا ویسا ہی اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا تو تبدیلی نہیں آئی اس نے وہ حاجی نہیں کیا وہ تو حاج ہوا ہی نہیں تبدیلی کے ناں نے نہیں بتا دیا کہ حاج تو ہوا ہی نہیں نماز روکتی ہے گناہ کے کاموں سے بندہ کہتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں نا وہ تم سمجھتے ہو کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھتا ہوں اس نے جلدی جلدی بندے نے نماز پڑھی ٹھونگے مار مار کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ دوبارہ جا کے وہ پھر آیا تیسری دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ کہا دوبارہ جا کے نماز پڑھ مجھے اب سمجھا دے میں تین دفعہ پڑھ کے آئے ہوں نبی نے فرمایا یہ نماز ہے جو تُو نے پڑھی اس کو کہتے ہیں ٹھونگے مارنے کا نام نماز ہے مرکی طرح ٹھونگے اٹھ کے مار لی اللہ کے بندے جس عبادت سے تبدیلی نہ آئے تو یہ آپ بات سمجھ لیں کہ میں نے وہ عبادت کا ویسا حق ادا نہیں کیا میں بینک گیا تھا اس کے باوجود یہ میرا میٹر کارٹنے آگئے ہیں تو میں نے پیمنٹ کی تھی بینک والوں نے اس وقت لے لی لے کے رکھ لی بعد میں چیک کیا تو جالی نوٹ کی میں کرا کے آئے ہوں بل جمع کرا کے آئے ہوں انہوں نے پھر آ رہے ہوں نسی ترک ٹھیک ہے یہ نہ کریں یہ آپ کی نماز ہی نہیں کسی نے پڑھی اس سے نماز ہی نہیں جا پڑھی تو کس طریقے سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور مجھ پہ اثر نہیں ہوا حج بھی نہیں ہوتا عمرے بھی نہیں ہوتے یہ کہنا ہی ہیں جائیں گے آپ سارے واپس آ جائیں گے کچھ نہیں یہ کتنے ہیں پرویز مشرب خانے کابے کی چھت پہ نہیں چڑ گیا تھا آپ یہ سمجھتے ہیں ظاہری عمال کے کرنے سے آدمی جو اللہ کے نزیق ہو جاتا ہے ظاہری عمال کے کرنے سے اگر قریب ہو جاتا ہوتا تو حشر کے دن حساب کس بات کیا ہے حشر کے دن یہ بات کھلے گی کہ ظاہری عمال کوئی نہیں تھے وہ ایک پریکٹرس تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے خود کو وہم میں ڈالنے کے لیے اور خود کا وہم جو ہے نا اپنا وہم یہ میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں نے اللہ تعالی سے اس کے لیے خصوصی خانہ کعبہ میں بھی دعا مانگی ہوئی ہے اور جہاں کہیں بھی جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے قریب بھی کھڑے اوکے دعا مانگو تو مستجاب آس سمجھتا ہوں وہاں بھی یہی دعا کی کہ اب خود فریبی جو ہے نا اس سے اللہ مجھے بچائے رکھنا اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا شاعر نے کہا کہ خود فریبی سی خود فریبی ہے کہ پاس کے ڈھول بھی ہمیں سوہانے لگے جب بندہ اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے تو اس کو اپنے پاس کے ڈھولوں سے کان نہیں پھٹتے محسوس ہوتے اس کو مزا آتا ہوں ایسی خود فریبی ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جو آدمی مانگ لے تو اللہ اگر قبول ہو جائے نا تو یہ آدمی کے جنتی ہونے کی دلیل ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے سمجھتا آپ کو ماضی کہ مجھے اپنا ہی جو میں اپنے آپ کو فریب دیتا رہتا ہوں چوبیس گھنٹے ٹھیک ہے نا نمازیں پڑھ کے باپتیں کر کے خود ہی مقدس بنتا رہتا ہوں اس سے بچنے کی کوشش